السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک اور پوچھ جانے والا سوال کہ جنت میں سب سے پہلے کون سی امت داخل ہوگی تو یاد رکھیں کہ صحیحین میں یعنی امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس روایت کو جمع کیا ہے امام بخاری کتاب الجمعہ میں اور امام مسلم بھی کتاب الجمعہ میں اسے روایت کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہم سب سے آگے پیش پیش ہوں گے البتہ ان کو اہل کتاب کو ہم سے پہلے کتاب عطا کی گئی ہے اور ہم کو ان کے بعد عطا کی گئی ہے یعنی کتاب کے عطا کرنے میں تو اہل کتاب ہم سے آگے ہیں یعنی قرآن کریم آسمانی کتابوں میں سب سے آخر میں نازل ہوئی لیکن قیامت کے دن امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ سب سے آگے ہوگی اور صحیح مسلم میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کتاب الجمعہ میں ہی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم سب سے آخر میں آئے بحساب امت سب سے آخر میں آئے مگر قیامت کے دن سب سے اول ہوں گے سب سے آگے ہوں گے پہلا نمبر اس امت کا ہوگا اور ہم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے مگر فرق یہ ہے کہ ان کو ہم سے پہلے کتاب عطا کی گئی اور ہم کو ان کے بعد عطا کی گئی وہ آپس میں اختلاف کر بیٹھے اور جہاں تک ہمارا معاملہ ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لئے یہ آسانی فرمائی کہ ہمیں اس چیز کی طرف رہنمائی کی اس حق کی طرف رہنمائی کی جس کے معاملے میں پہلی امتیں پچھلی امتیں اختلاف کر بیٹھے تھے چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہو چاہے وہ دیگر اور پیغمبروں کا معاملہ ہو کسی پیغمبر کی شان کا معاملہ ہو کسی پیغمبر کے معاملے میں کوئی ان میں اختلاف ہو وہ سارے معاملات ہمارے لئے اللہ نے کھول دیے اور پھر ہمارے ذریعے ان کے لئے کھول دیے تو ان میں سے جو لوگ ہدایت اختیار کرنا چاہے تو ان کے لئے یہ راستہ کھلا ہوا ہے لیکن اللہ نے ہم پہ خاص کرم کیا کہ ہمارے لئے سارے معاملات کھول دیے کہ ہمیں ہر وہ معاملہ جس میں وہ اختلاف کر بیٹھے تھے ہمارے لئے اسے حل کر دیا گیا اچھا امام دار قدنی نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت تمام انبیاء کے لئے اس وقت تک حرام کر دی گئی ہے کہ جب تک میں اس میں داخل نہ ہو جاؤں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داخلے سے پہلے کسی اور نبی کسی اور رسول کو جنت میں داخلے کی اجازت نہیں ہے ان کے لئے گوئے حرام ہے ممنوع ہے ان کے لئے یہاں تک کہ حضور اس میں داخل ہو جائیں اور اسی طرح فرمایا اور تمام امتیوں کے لئے یعنی تمام امتیں جو تم سے پہلے گزری ہیں ان کے لئے بھی جنت میں داخلہ حرام ہے یہاں تک کہ میری امت اس میں داخل نہ ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سب سے پہلی امت ہوگی جو جنت میں داخل ہوگی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء اور تمام رسولوں میں سب سے پہلے ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے کنظر عمال کی یہ روایت ہے تو خلاصہ کلام کیا ہے کہ امت محمدیہ سب سے پہلے قبر سے اٹھائی جائے گی سب سے پہلے محشر میں عالی جگہوں پر پہنچے گی سب سے پہلے عرش کے سائے میں ہوگی سب سے پہلے اس کا حساب کتاب ہوگا سب سے پہلے پل سرات پار کرے گی اور انشاءاللہ ان تمام معاملات کے بعد سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی اب ایک اور سوال رہ گیا کہ اچھا امت محمدیہ تو سب سے پہلے داخل ہونے والی امت ہے لیکن کیا امت محمدیہ میں بھی کوئی ایسا شخص ہے جو باقی لوگوں سے پہلے داخل ہوگا تو اس زمن میں بھی ایک روایت آپ سے عرض کرتا چلوں کہ جنت میں داخل ہونے والا پہلا شخص کون ہوگا اس کی متعلق حضرت ابو دعود امام ابی دعود رحمت اللہ علیہ اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ کو جنت کا وہ دروازہ دکھلایا جس سے میری امت داخل ہوگی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں تشریف فرما تھے فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا تاکہ میں بھی اس کو دیکھ لیتا سبحان اللہ یعنی ایک تڑپ ہوتی ہے جسے جنت کا شوق ہو اس میں یہ تڑپ تو لازم ہے کہ کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا اور جبرائیل امین آپ کو جب وہ دروازہ دکھاتے تو میں بھی دیکھ لیتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر میری امت میں تم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگئے اللہ اکبر اللہ اکبر مقام صدیق اکبر کا کیا کہنا یہ روایت سننے بھی دعود میں آتی ہے کتاب السنہ میں باب الخلفاء کے تحت یہ روایت بیان گئی ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق اطا فرمائیں کہ زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں ہم ہمارے اہل وعیال سب انشاءاللہ جنت میں داخل ہوں مقامات میں داخل ہوں بغیر حساب بغیر حساب کے داخل ہوں اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی بخشش فرمائیں مغفرت فرمائیں پل سراد پر بھی ایسے گزر جائیں کہ بس ایک سیکنڈ بھی نہ لگے اور عرش کے سایہ بھی ہمیں قیامت میں نصیب ہو اور قیامت کے دن ہر شرمندگی سے اللہ بچائے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمارے جو پیارے گزر گئے انہیں بھی معاف فرمائے جو ہمارے پیچھے رہ گئے انہیں بھی معاف فرمائے ہمیں بھی معاف فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی حوض کوسر سے محفوظ نہ فرمائے کہ حوض کوسر میں ہم وہاں پر بھی پانی حوض کوسر کا بھی پیئیں اللہ سبحانہ وتعالی ہر معاملے میں ہر معاملے میں ہمارے لئے آسانیاں پیدا فرمائے قبر سے اٹھیں کہ حشر میدان حشر میں ہوں کہ میدان حشر تک پہنچنے کا جو معاملہ ہے میدان حشر میں کھڑے رہنے کا جو معاملہ ہے میدان حجر میں حساب کتاب کا جو معاملہ ہے پلس سراد کا جو معاملہ ہے اس سارے معاملات میں اللہ آسانیہ پیدا فرمائے آمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد یاد رکھو اپنے عمل سے ہم رب کی رضا چاہتے ہیں لیکن ہمارے عمال اس قابل تو ہیں نہیں کہ جنت میں لے جائیں تو جنت میں جانے کے لیے رب کا کرم اور اس کا رحم اور اس کا فضل چاہیے لیکن یہ بات بھی غلط ہے کہ بندہ عمل کوئی نہ کرے اور کہے کہ رب مجھے جنت میں داخل کر دے گا تو بڑا رحیم ہے کریم ہے نہیں تمہارا کام عمل کرنا ہے رب کا کام اسے قبول کر رب اسے قبول فرمائے گا انشاءاللہ تعالی ہماری ٹوٹھی پوٹھی عبادتیں جو ہیں انہیں قبول فرمائے گا اور بے شک اننا مل عمالو بالنیات عملوں کا دار و مدار نیتوں پہ اپنی نیتیں ٹھیک رکھو محنت کرتے رہو محنت سے جی نہ چوراؤ اور رب کی رضا کے لئے کام کرتے رہو اللہ سبحانہ وتعالی آسانیہ پیدا فرمائے دیکھو زندگی کی مشکلات اور پریشانیہ سب کے ساتھ لگی ہیں مختلف تصاویر جو فلسطین میں رہنے والے فلسطینیوں کی آ رہی ہیں دل چھلنی چھلنی ہو جاتا ہے ایسی ایسی تصویریں ہیں کہ دو چھوٹے چھوٹے آٹھ سال سات سال کے بھائیوں کی تصویر ہے اور پھر اس کے برابر وہ تصویر ہے کہ ان میں سے ایک بھائی نہیں رہا اس کا کفن میں اس کی جسم پڑا ہے اور ساتھ وہ بھائی کھڑا ہے جو اس تصویر میں بھی تھا جو زندہ رہ گیا اور ساتھ ماں جو ہے وہ کفن کے ساتھ بیٹھی ہے اور سمجھ نہیں آ رہا ایسی کیفیتیں ہیں میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا آپ کو بزرونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آنسوں جاری ہو جاتے ہیں اور دست دعا بلند ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ اذا جا نصر اللہ باری تعالیٰ یہ جو تیری نصرت ہے باری تعالیٰ یہ آ جائے جل اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد ویڈونے نصر اللہ لوگ shine legend ہے نصر اللہو ڈای SO curtی ویڈی fraی اللہ what جاں گیا اللہ لا باری باری لوگ باری باری موسیقی